پیارے بندوں نمشکار میں ہوں ڈاکٹر پی کے بیت سواغت کرتا ہوں آپ کے اپنے یوٹیوب شینل پہ آج بتاؤں گا جو ہے آپ کو ایک ایسا جو ہے طاقتور نسخہ بتانے جا رہا ہوں جو آپ اپنے گھر پہ بہت آسانی سے تیار کر سکتے ہیں اور ماتر چھے سو پچیس روپے میں آپ کا یہ نسخہ بن کے تیار ہو جانا ہے زیادہ کچھ کرنا نہیں ہے بہت ہی آسان ہے اور آپ کی تمام پرکار کے جو شمشیائیں ہیں اس کو دور کرنے کے لیے بہترین کارگر نسخہ ہونے والا ہے چینل پہ آئے ہوئے نئے مہمان ہیں تو کر لیجئے لائک شیئر سبسکرائب ایسے ہی گیان وردہ گیوچفل ویڈیوز دیکھنے کے لیے آج کا جو نسخہ میں بنانے جا رہا ہوں یہ کافی لوگوں کا کمنٹ آ رہا تھا جن لوگوں کا ٹیسٹو اسٹوران لیبل کم ہے جن لوگوں کا بوڈی نہیں بن رہا ہے جن لوگوں کا اسپرمت جو ہے بہت پتلا ہو گیا ہے اور جو لوگ اپنے آپ کو بہت کمجور محسوس کرتے ہیں یعنی بہت کچھ کھاتے پیتے ہیں ان کی شریر میں نہیں لگتا ہے تو ان ساری سمشیاؤں کو دور کرنے کے لیے آج جو میں آپ کو نسخہ بتانے جا رہا ہوں اس کو آپ دھیان سے دیکھئے سمجھئے اور قیشے بنانا ہے کمپلیٹ بیدھی جو بھی جان لینا آتی آوشک ہے تو اس میں جو ہے آپ کو میں دکھا پا رہا ہوں یہ پہلا جو انگریڈینٹ ہم نے لیا ہے اسٹوگندھا جسے جس کا لائٹن نام ہے بیدانیا سومنی فیرا سو گرام کی پیکجنگ میں میں نے لیا ہے دب فارمیسی پتانجلی کا جو ہے لیا ہے اور اس کی جو ایمارپی ہے ایٹی فائیو روپیج یعنی پچاسی روپے میں آپ کو سو گرام کی ماترہ میں یہ مل جاتا ہے تو آپ کو ایک یہ لے لینا ہے اسٹوگندھا اس کے بعد میں ہم نے لیا ہے ستاور چون ستاوری چون لیا ہے یہ بھی سو گرام کی کوانٹیٹی میں لیا ہے اور اس کی ایمارپی ایک سو ساٹھ روپے ہے تو اس کو آپ کو لینا ہے اس کے بعد میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ ہے سدھ کونچ بیچ پاوڈر یہ آپ کو ہنڈر گرام کی پیکیجنگ میں آتا ہے ہنڈر گرام ہی لینا ہے ماتر فورٹی ٹو روپیج یعنی بیالیس روپے میں آپ کو اس کو لے لینا ہے اس کے بعد یہ آپ دیکھ رہے ہیں سفید مسلی یہ ہے سوید مسلی کا چونڈ ہے یہ بھی آپ کو ہنڈر گرام کی پیکیجنگ میں لینا ہے اس کی ایمارپی تین سو پچیس روپے ہے تو یہ کل ملا کے جو ہے چار جو ہے اوشدھیاں آپ کے پاس ہو گئی ہیں اب ان چاروں اوشدھیوں کو جو سو سو گرام کی یعنی کی نشچت ماترہ میں نشچت قوانٹیٹی میں ہیں سو سو گرام کی ماترہ میں ہیں تو ان چاروں اوشدھیوں کو آپس میں مکس کر لینا ہے کسی بڑے سے جو ہے برتن میں آپ کو چاروں اوشدھیوں کو مکس کر لینا ہے یعنی آپ کا چار سو گرام کی قوانٹیٹی میں یہ پاوڈر بن کے تیار ہونے والا ہے اس کے علاوہ آپ کو لینا ہے سو گرام کی ماترہ میں بڑی والی جو کھڑی والی جو آتی ہے جیسے دھاگے والی مصری بولا جاتا ہے اس مصری کو لینا ہے اور اس کو امام دستے میں یا مکسر گرائنڈر میں توڑ کے پیس کے جو ہے پاورڈر چون بنا لینا ہے آپ کل ملا کے آپ کی پانچ اوشدیاں ہو گئی ہیں آپ پانچوں اوشدیوں کو آپس میں مکس کر لینا ہے اور صبح اور شام سام کو دس گرام کی ماترہ میں اور صبح جو ہے بھوجن کرنے کے بعد دس گرام کی ماترہ میں یہ پانچوں اوشدیوں کو لینا ہے گرم سیتوشل دودھ سے یا گرم سیتوشل جل سے اگر آپ کے پاس دودھ نہیں ہے تو آپ جل سے بھی لے سکتے ہیں لیکن یادی آپ گائی کے دودھ کے ساتھ یہ ساری چیزیں لیتے ہیں تو آپ کا ٹیسٹوشٹران لیبل بڑھے گا آپ کا اسپرم کی شنکھا بڑھے گی آپ کی باڈی بیلڈنگ ہوگا آپ اپنے آپ کو چست و درست تندرست محسوس کریں گے آپ کا جو بھیکنے سے کمجوری ہے ہاتھ پیر میں درد ہے کمر میں درد ہے بہت زیادہ وارک آؤٹ کرتے ہیں بہت زیادہ سرکس کرتے ہیں کسرت کرتے ہیں یا تمام پرکار کی جو آپ ساری رکھ اور مانسک ایکسرسائج کرتے ہیں ان ساری سمشیاؤں کو یہ ساری اوشدیاں دور کر دیں گے اسوگندھا کا جو بشیش کام ہے آپ کے اسٹریس لیبل کو کم کرنا آپ کی باڈی بیلڈنگ کو بڑھانا اور اسوگندھا کا جاتا ہے اسی لیے اسے اسوگندھا کا آ جاتا ہے دوسرا جو ہم نے لیا ہے سفید مسلی یہ آپ کی بیر یعنی اسپرم کو جو ہے یہ گاڑھا کرتا ہے اور آپ کے جو ہے باڈی بیلڈنگ میں مجد کرتا ہے ٹیسٹو اسٹریس لیبل کو جو ہے انپروب کرتا ہے تو یہ آپ لے لیے ہیں اس کے بعد کونچ بیج پاوڈر یہ کونچ بیج پاوڈر جو ہے اسطمبن جو شکتی ہے جو کمجوڑ ہو گئی ہے اسطمبن شکتی کو آپ کو یہ بڑھانے کا کاری کرتا ہے اب ستاور چونڈ جو ہے یہ کیا کرے گا آپ کی جو ہے نسناڑیوں میں ارجا پردان کرے گا نسناڑیوں میں آپ کو انرجی دے گا ایٹیبنیس آپ کو دے گا بلڈ سرکولیشن انپروب کرے گا اور آپ کو جو ہے باڈی بیلڈنگ میں مدد کرے گا اسپرم کی سنکھیا کو بڑھانے میں مدد کرے گا تو کل ملا کے جو یہ اوسدیاں آپ اپنے گھر پر تیار کر رہے ہیں یہ بہت ہی کارگر بینی فیشیل میڈیشن ہے اس کو آپ پریوک کریے اور اس کا بہترین رجلٹ پرابت کیجئے دھنیباد دھنیباد